کریں گے کیونکہ یہ آئی ٹی سی نے جب سے ہوتل کاروبار کی ڈی مرجر کا اعلان کیا ہے تب سے ہم دیکھنے کی شیئر گرہ اس کے بعد سے اٹھ نہیں پایا قائدے سے چار سو پچاس روپے کے نیچے کے بھاو ہیں ایک پرسنٹ کے آس پاس کی کمزوری ہے اب امیدیں ہیں کہ سوموار کو جب نتیجہ آئیں گے تو شاید وہاں سے کچھ اتصاہ بنے لیکن نمبر کیسے آئیں گے کیا امیدیں ہیں اور فوکس کہاں پر ہوگا یہ بتانے کے لیے ہماری سیوگی وینی موتی والا ہمارے سے جڑ گئی ہے وینی بتائیے ٹائٹن آئی ٹی سی کیا فوکس میں رہے گا جب نمبر سائیں گے اور کیا کومنٹری ہم ہوگی اس بار بھی بلکل تو آئی ٹی سی کے یہ ٹائم کے جو نمبر سے تو وہاں پہ ریونیو میں تھوڑی ڈیکلائن ایکسپیکٹڈ ہے 2.3 پرسین کی ڈیکلائن ایکسپیکٹڈ ہے میں نہیں یہ ایگری بزنس کی جو ریونیو وہاں پہ کم ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پہ ریونیو کم ہوگی تو اس کی بجے سے main impact آ رہا ہے overall revenues پہ بھی profits کی بات کریں تو profits میں increase expected ہے margins میں growth expected ہے ابتہ margin expansion expected ہے around 500 basis point کی اور ابتہ margin expected ہے 37.5% پہ versus 32.7% last year overall ابتہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی growth expected ہے around 12% کی cigarette volume جہاں پہ ہم لوگ ابتم important number ہوتا ہے وہ ہے 7% پہ expected ہے cigarette volume growth this time company کی اور ابتہ margins میں جو expansion ہے وہ support کیوں ہو رہی ہے یہ time expansion میں بھی ہوگی کیونکہ improvement in mix ہم لوگ expect کر رہے ہیں اس کی وجہ سے improvement in ابتہ margins بھی ہوگی segment wise کی بات کریں FMCG بزنس میں moderate growth expected around 11% کی agribusiness میں expected ہے کہ یہ time dip دیکھیں گے کیونکہ correction and wheat prices تھا exports کی concerns تھے اور overall high base بھی تھا last time تو وہ یہ time نہیں ہوگا اس کی بچہ سے expected ہے کہ agribusiness میں تھوڑی decline دیکھے گی hotel business expected ہی کہ وہ اچھا کرے گا پر paper board business وہاں پہ decline expected ہے اور بھولیے مت کی company نے announcement کر دی تھی کہ وہ demurge کریں گے اپنے hotel business کو وہ تو وہاں پہ further details کیا آ رہی ہے hotel business کے لیے board approve بھی کرنے والا تھا یہ demurge ہے تو yes approval کی wait بھی ہوگی جو numbers کے ساتھ آنے والا ہے اور any further details hotel business پہ ملے تو یہ important factor ہے watch out کرنے کے لیے بھی overall اس کے علاوہ secret volume کے لیے اور mix improvement کے لیے watch out کریے FMCG کا EBIT margin کیا آ رہا ہے وہاں پہ demand trends کی کیا commentary ہے یہ ایک important factor ہے watch out کرنے کے لیے ٹھیک ہے شکریہ وینی تو آئے سوا 2% گرنے کی کانومان ہے منافع میں ہم 14% کی بڑت ہوتے ہوئے دیکھیں گے ایسا آنمان ہے اور یہ وینی بتا رہی ہے لیکن اسی طور پر commentary کافی ہمیں ہوگی اور hotel business کے demurgear کو لے کر آگے کیا bleeds آتے ہیں اس پر ہمارا focus بنا رہے گا لیکن آشی جی آپ سے جانا چاہیں گے ITC hotel business کے صرف demurgear کو لے کر update آیا کہ یہ کریں گے demurgear اس کو اور share اس کے بعد جو ٹوٹا اس کے بعد اٹھنے پایا اچھا تمام لوگ اب دوویدہ میں ہیں کہ یہ کرنا کیا ہے حالانکہ ابھی بھی اگر ہم valuation کے حساب سے دیکھیں تو اپنے space میں اپنے pair سے مقابل یہ share سستہ ہے اور اب اور سستہ ہو گیا 511 ITC ساڑھے چار سو کا ملنا ہے نتیجوں کا انتظار کر لیں تھوڑی صفائی اور clarity آنے دیں آپ پھر ٹھک ٹھاک بھاو پر ہے ITC لینے کے لیے مجھے رہت ہے تھوڑا سا شاید اور انتظار کرنا چاہیے سب سے پہلے ITC میں ہم نے دیکھا تھا کہ best performer FMCG سٹاک رہا تھا HUL یا اس لئے آپ Britannia میں کوئی اتنا moment نہیں آیا جتنا ITC پاس 400 سے 500 تک ہو گیا اور جیسی event over ہوا جو hotel the merger کی related event تھا اس کے بعد ہم نے کافی منافع دیکھئے تو میری صلاح رہے گی کہ ابھی تھوڑا سا اور انتظار کرنا چاہیے اور 430 سے پیسنس کے بیچ میں دوبارہ سے بائیں گے موفے ڈونڈنے چاہیے جو numbers ہیں جو 14 پانے کو show کرتا ہے وہ کافی اچھا perform already کر رہے اور اگری سیکٹر میں جو 16-17% ریونی ہاتا ہے وہاں پر بھی last quarter میں دیکھا کی جو بھی اگری پروڈکٹس کے پائز میں بھی چاہے رائس ہو یا بھی ٹوہا اگر رہے تو اگر بار میں کرنے کی بات کہ رہے ہیں